لیکن شامی صاحب سترہ اگست پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ غالباً سترہ اگست انیس سو اٹھاسی جنرز یاولک اور ان کے رفقہ تیارے کے حادثہ جی کا شکار ہوئے اور سترہ اگست انیس سو سنتالیس جب بانڈری کمیشن کے فیصلے کا اعلان ہوا اور پنجاب اور بنگال تقسیم کیا گیا پنجاب کو تقسیم کیا گیا دو حصوں میں ایک حصہ انڈیا کے پاس جانا تھا اور ایک حصہ پاکستان کے پاس اور اس میں تاریخی ناانصافی جو اور رواہ رکھی گئی تو وہ دن بھی ہے جس کو آج دنیا بھر میں پنجابی جو ہیں اپنے اپنے رنگ میں منا رہے ہیں ہمارے سکھ دوست ہیں وہ اس میں زیادہ پیش پیش ہیں اور برطانیہ میں بھی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں برطانوی حکومت سے کہ وہ اپنی اس مجرمانہ غفلت جو پیش آئی جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور زخمی ہوئے اور مارے گئے ان کا اس پہ افسوس کا اظہار کرے اور معافی مانگے آہ برلے صغیر کے رہنے والوں سے مسلمانوں سے بھی اور سکھوں سے بھی اور ہندووں سے بھی تو بہرحال آہ اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں زیادہ تفصیل سے نہیں تھوڑی سی مختصر سی آج سترہ اگست ہے دو ہزار چودہ میری بڑی بہن جو ہیں وسیم اختر وہ اس دن اللہ کو پیاری ہوئی تھی میری والدہ کی جگہ تھی تو ایک تو میرا گدارش ہوگی ناظرین سے کہ ان کے لیے حسال سواب کریں بالکل آمین سور فاتحہ پڑھیں اور سور اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد آزار آزار افسوس کے لیے نواز شریف صاحب تشریف لائے میری رہیشگاہ پر اور وہ دھرنا اس وقت جاری تھا اور ان کی جو آمد تھی وہ ایک نئی جو ہے صورتحال کا عنوان بن گئی اور خان صاحب کے دھرنے کے تو میں خلاف تھا شدت سے تو خان صاحب کے ساتھ کچھ فاصلہ جو ہے پیدا ہوا اور ایک تاریخ ایک اور موڑ مڑ گئی لیکن یہ کہانی پھر تو قربت آپ کی کافی زیادہ دوبارہ سے دیکھنے کو ملی میں قربت میں تو وہ کچھ چیزیں ہائل نہیں ہونے دیتا احترام تو کرتا ہوں سب کا لیکن بارا سیاسی اختلاف پیدا ہو گیا وہ جو دھرنا پولیٹکس تھی وہ مجھے پسند نہیں آئی اس کے جو پسمندر میں جو کردار تھے میرے سامنے بالکل واشگاف تھے مجھے ان سے کچھ نہ کوئی تعلق بھی تھا رابطہ بھی تھا تو مجھے وہ اچھا نہیں لگا کہ دھرنوں کے ذریعہ حکومتیں بدلیں تو میں نے اپنا راستہ بدل لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بدلنا اچھا لگا بدلنا چاہیے تھا وہ ایک آئینی راستہ ہے دستوری راستہ ہے خواب کو اس سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو لیکن بہرحال ستنہ اغسط انیس سو سنتالیس جب بنگال اور پنجاب تو بنگال کی کہانی الگ ہے پنجاب کی الگ ہے تیم ہوئے اور ریڈ کلیف دونوں کے یعنی بانڈوی کمیشن کے چیئرمین تھے تو اس میں کانگرس کے نوائندے بھی تھے دو کانگرس کے دو نوائندے بھی تھے وہ کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچ سکے تو پنجاب کو تقسیم کر دیا گیا اور اس میں دیکھئے پنجاب میں گیارہ فیصد آبادی سکھوں کی تھی کوئی بتیس تیتیس فیضات ہندو تھے اور پچپن چھپن فیصد جاتے وہ مسلمان تھے مسلمانوں نے پوری کوشش کی کہ تقسیم نہ ہو اور سکھ جو ہے ان کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں سکھوں کے مذہبی مقامات یہاں تھے ان کی جاگیریں یہاں تھی ان کی جائدادیں یہاں تھی اور لیکن ان کی مت ماری گئی انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور وہ تقسیم کا مطالبہ کرنے لگے اور تقسیم ہو گیا اس میں پھر نائنصافی ہوئی مسلم مجورٹی ایریاز کئی جو ہے وریڈ کلف نے سپورٹ کر دیئے انڈیا کے اور ماؤنٹ بیٹن نے اپنا اثر استعمال کر کے حد بندی لائن جو ہے اس کو بدلا تو پاکستان کے ساتھ بہت تاریخی نائنصافی ہوئی وہ اب تاریخ کا حصہ تاریخ کا حصہ ہے علمیہ یہ ہوا کہ برطانیہ نے اپنی حکومت جو تھی وہ پندرہ اگست کو ختم کر دی پندرہ اور چودہ اگست کی دیمانی رات کو لیکن تقسیم جو تھی صوبے کی وہ سترہ اگست کو اس کا اعلان کیا گیا دو دن بعد جی دو دن بعد تو عملا کوئی حکومت نہیں تھی اور اس پر پھر قتل و غارت ہوا لوگ مارے گئے لاکھوں کی تعداد میں مشرقی پنجاب سے مسلمان یہاں پہنچے اور یہاں سے ہندو اور سکھ جو ہے ان کی بھاری تعداد نقل مکانی کر گئی یہ افسوسناک واقعات ہیں آج ہم اس پہ افسوس کرتے ہیں ملکو ٹھیک ہاتھ ملتے ہیں کفے افسوس ملتے ہیں اور جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اب بھی وہ مطالبے کر رہے اپنے تشکخص کے لیکن انہوں نے انتہائی یعنی ایک آجلانہ یعنی کیا کہتے ہیں ہماقت کی اس وجب فیصلہ کیا بھائی یہ ایک بھی زخم ہے جو تاریخ نے ہمیں دیا ہے اور کاش ایسا نہ ہوتا اور پورا پنجاب پاکستان کا حصہ ہوتا اور پورا بنگال پورے بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اصولاً اسے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بھی تقسیم ہوا تو ایک بات یہ ہے اب یہ سترہ اگست انیس سو اٹھاسی جنرل زیاؤلق جنرل اختر عبد الرحمان دو کردار ہماری تاریخ کے ناقابل فراموش ہیں سیاست کو ایک طرف رکھ دیجئے جو سوویٹ یونین نے جب حملہ کیا اور افغانستان پر اپنی فوجیں داخل کی تو افغان مضاحمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے پاکستان نے ان کا ساتھ دیا عالمی کولیشن بنائی سوویٹ یونین جو ہے جو پاکستان کو دولخت کرنے میں انڈیا کے ساتھ تھا اور اس کو پھر صفحہ ہستی سے مٹنا پڑا آج اس نام کا کوئی ملک نقشے پر موجود نہیں ہے اور اسی دوران میں ہم نے اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کیا یہ ضرف کارلی بٹر صاحب نے شروع کیا تھا جنرل زیاؤلق نے مکمل کیا اور نواز شریف صاحب نے اس کا دماکہ کیا تو جنرل زیاؤلق اور جنرل اختر عبد الرحمان کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو ان کے مجسمیں جو ہے وہ شہروں پر لگائے جاتے ان کو یاد کیا جاتا ان کو اعزازات دیے جاتے لیکن سیاست داخلی سیاست جو ہے اس نے ان کا وہ اعتراف نہیں ہونے دیا ہم ان کو سلام کرتے ہیں ان کے لیے عصالت سواب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کی کتاہیوں سے درگزور فہمائے اور اور ان کا جذبت جس طرح انہوں نے تاریخ کا رخ بدلا ہماری افواج پاکستان جو ہے آج بھی جذبے کی امین ہے آج بھی ہمارے کمر جاوید باجوا پوری دنیا پہ جنرل صاحب جو جو جی 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 سپاہ سالار آپ دیکھیں نا پوری دنیا ان کی خدمات کو سرا رہی ہے یو اے ای نے ان کے لیے آرڈ اپ ڈی یونین جو ہے متعدہ عرب امارات یو اے ای نے سعودی عرب اردن نے اردن اور پھر یہ جو روائل ملٹری ایک ایڈمی ہے برطانیہ ترکی اس میں پہلے یہ آرمی چیف ہیں پاکستان جو ان کی پاس ایڈ میں گئے ہیں اور یہ جو یو اے ای کا عزاز ہے یہ ان کا دوسرا ہائیس سیبل ایوارڈ ہے جو غیر ملکی شخصیات کو دیا جاتا ہے یہ جو ہے تو جنرل کمر جعوید باجوہ جو ہیں ان کی جو ریکنیشن پوری دنیا پہ ہو رہی ہے ہم بھی اس کی مسررت میں شریک ہیں ہم بھی ان کو شاباش دیتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں اس کرتے ہیں ٹھیک اللہ تعالی ہماری فوج کے ان جذبوں کو سلامت رکھیں